بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی آج لہور سے مختلف اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین مجودہ حکومتی اتحادی جماعتوں کے تمام حربیں نکام ہو گئے کہ عمران ہاں کو سیاست کے راستے سے ہٹایا جائے نہل کیا جائے گرفتار کیا جائے یا ان کی جماعت کو ببندی لگائی جائے اور دن با دن رود برود عمران ہاں کی مقبولیت میں اضافہ اور عمران ہاں کا گراف بڑھتا جا رہا ہے جس پر حکومتی حلقوں میں سخت پریشانی ہے کہ ماضی میں خود چودہ اگست نام نانے والی مولانا فضل الرمان نون لی گردی گردی ماتیں گوج عمران ہاں کے اس احتجاج سے خوف میں مبتلا ہیں کبھی بنی گالا درجنوں پریزن گھاڑیاں پولیس کا سرچ اپریشن اور کبھی ایف ایئے کبھی نیب اور دوسری طرف عمران ہاں کے خوصلوں کو پشت کرنے کی بجائے طریقے حساب کے خود پی ڈی ایم اس وقت سخت اختلافات کا شکار رہا ہے پی ڈی ایم کے اختلافات نہ صرف پیپلز پارٹی نون لیگ جمعیت علماء اسلام کاف لیگ اور سوری ایم کیوم اور باپ کی بجائے اب شریف فیملی اندرونی خلف شہر کا شکار ہے اور اسی لیے حمزہ شہباز کو مریم نواز کی شکایت پر لندن طلب کر لیا گیا اور نواز عمران سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ چالیس سال کی سیاست کو تباہ کر دیا گیا جس پر حمزہ شہباز نے کہا کہ بڑھتی ہوئی پٹول کی قیمتیں اور ہماری ویکنیس اور مریم نواز کی انتہا بھی وہیں پراپر نہ چلانے کی وجہ سے الیکشن میں ناکامی ہوئی ہے اور پی ٹی ای بیس میں سے پندرہ سیٹے لے کے کامیاب ہو گئی ہے ناظر پاکستان میں دو جماعتیں اگر ماضی میں دیکھیں تو حکومت کرتی نظر آئی اور دونوں کا تعلق ہمیشہ طاقتور حلقوں سے رکھا اور دونوں جماعتوں کو طاقتور حلقوں نے باوقت ضرورت ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا یہاں تک کہ مساق جمہوریت محترمہ شہید بینظر بٹو نواز شریف میں تیپ آئی لیکن آتے سار ہی ان کا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں کیے جائیں گے آتے سار ہی مریم شہید بینظر بٹو کی جننک کیانی سے ملاقات ہوئی اور فوجی کام شروع ہو گیا دوبارہ ایک دوسرے میں توڑ پور الزامت کی سیاست شروع ہو گئی اچانک ان کی بڑھتی ہوئی اس مقم کا سیاست پر جس میں جس کا ان کا منشور دونوں کا یہ تھا کہ ہر بندہ اپنی باری میں لوٹے گا دوسرے کے خلاف کاروائییں نہیں کریں گے احتساب نہیں ہوگا اچانک تیرہ میں عمران ہاں ایک طاقت بن کے آتے ہیں چھبی سال کی جد و جہد کے بعد اور اس طاقت کا وہ سچ چشمہ عوام کو بنا لیتے ہیں ہاں بیچ میں وہ تھوڑا سا بہل کے کچھ طاقت اور حلقوں کے شکنجے میں بھی آ جاتے ہیں لیکن عمران ہاں کی کامیاب بھی پچیس جولائی دوزہ اٹھارہ کو الیکشن میں ہونے میں عمران ہاں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ ملک کو انڈیپینڈنٹ طور پر ایزے وزیر اعلیٰ ایزے ملک کے وزیر اعظم اپنے اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا صرف اپنے اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آئین ان کو اختیار دیتا ہے جو ان کو آئین دیتا ہے بلکہ ماضی میں عربوں خربوں روپے لوٹے ہوئے سیاستدانوں کے خلاف اتصاب کا عمل بھی چلانا چاہتے ہیں نا اس دوران یہ جو اتصاب کا عمل چلانا چاہتے ہیں ماضی میں یہاں تو رہے زیاؤلہ کیارہ سال وہ ایک ڈکٹیٹر تھے اور دنیا سے چلے گئے یہاں رہے مشرف باقی یہ سیاسی جماعت مسلم لیگ نون اور پیپت پارٹی مختلف بیسوں میں آتی رہی مختلف اتحادیوں کے ساتھ آج ذرا بات سمجھیں ان کی سادش کی آتی لیکن ان دوسرے گرانے کے لیے تو یہ کام کرتے تھے لیکن پیسہ نہیں نکلواتے تھے کیونکہ دونوں کی مبینہ طور پر کربوں روپے کی پروپٹی بیرونے ملکہ چاہے پیپت پارٹی کی لیڈرشیپ ہو چاہے نون لکی کربوں روپے کی پروپٹی اٹھانہ کے لیکشن میں جب عمران خان کامیاب ہو جاتے ہیں ایک تو وہ بتاتے ہیں کہ میں بزیر اعظم ہوں میرے فیصلے مجھے کرنے ہیں دو انہوں نے اپنے گلتی ہیں کیونکہ انہوں نے خود ایک تسلیم کر لیا کہ ہم نے انہیں طاقت اور حلقوں کو کہنے سے راجہ سلطان کو بنایا اور دوسرا وہ بوجلد آپ کو بتا دیں گیا کہ انہوں نے طاقت اور حلقوں کے ساتھ ایک اور کونسی گلتی کی لیکن پھر عمران خان کو جب وہ پیپلز پارٹی نون لکھ کی دونوں کی قیادتوں جو دونوں نے پیپلز پارٹی نون لکھ نے اپنے ادوار میں ایک دوسرے کے خلاف مقدمت کیے تھے اربو روپے کرپشن کے ان کیسوں کو کھلواتے ہیں بدقسمتی ہے کہ نیپ کا اور موجودہ تمام اداروں میں بسیدہ نظام ہے اور انہی دونوں جماعتوں کے مختلف رنگ روپ میں پیادے پڑے ہیں جو ان کو مخبرییں کرتے رہتے ہیں انہیں کہتے ہیں سرکاری مخبر سرکاری لوٹے ایک تو آپ نے سیاسی لوٹوں کی ٹرم دیکھی ہو سنی ہوگی اصل خوفناک ہے سرکاری لوٹے یہ ڈی ایم جی کے افسر یہ پلیس افسر یہاں دیگر اداروں میں یہ ہمیشہ کسی نہ کسی ایک سیاسی جماعت کے تھم کو پکڑ لیتے ہیں وہ پھر ان کو ریسکیو کرتا اور یہ ان کو نجائز فیور دیتے ہیں عمران ہاں اتصاب شروع کر دیتے ہیں نواز شریف بیدر نواز شریف تو ان کو اپنی حکومت میں نحل کیا گیا محترم شباہ شریف صاحب محترم خواجہ صاحب صاحب محترم احسن اقبال صاحب محترم آصف علی زرداری صاحب محترم جنہیں نون لیگ ہمیشہ جنہیں نون لیگ ٹین پرچنڈ اور کرپشن کا بے تاج بازتہ علی بابا چالیس چور کہتی تھی فریال تالپور اور پیپس پارٹی کی دیگر قیادت خرشید شاہ سمیت گرفتار ہو جاتی ہے اس دوران عمران خان کی ای امریکہ افقانستان سے جاتا ہے اور ایر بیس مانگتا ہے ماضی میں مجھے اس حکمران کو فون کرتا تھا وہ ننگے پاؤں امریکہ کی جی حضوری کرتا تھا لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں خرجہ پالیسی میں بناوں گا پہلے بھی ہم نے بیس سال امریکہ کی جنگ میں اسی زارشات نے اور خروروے کا نقصان کیا ایر بیس تین پر absolutely not کہتے ہیں اس پر دنیا کی طاقتور حلقے جو پاکستان کو اپنا غلام ساملی تھے وہ پاکستان میں رجیم چینج کی ایک سادش بناتے ہیں جال بنتے ہیں اور پاکستان کے کچھ لوگ اس میں شامل کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی لوگ اور کچھ دیگر لوگ سامل کرتے ہیں عمران ہاں کی حکومت گرا دی جاتی ہے عدم اعتماد لاکھ ایک سادش کے ذریعے لیکن ان کا خیال تھا جو گرانے والے تھے کہ عمران ہاں بہت جلد ملک سے بھاگ جائیں گے جیسے نواز شریف کی حکومت جاتی تھی تو وہ ملک سے بھاگ جاتے تھے پیپس پارٹی کی کمہ جاتی تھی تو وہ ملک سے بھاگ جاتی تھی کیونکہ ان کا اوڑنا بچھوڑنا بیرونے ملک اربو کربروے کی پراپٹی تھی پر عمران ہاں ملک کے نہیں بھاگتے اور اس رجیم چینج امریکن میں سراسل کے خواب سراپائے احتجاج بن جاتے ہیں تاقدر حلقوں کی ببات نہیں منتے عمران ہاں کی حکومت کو گرانے کے لیے سیاسی حلقوں نے یہ کام کیا کہ وزیر ادم عمران تھے عمران ہاں کے خلاف ہی ادم اعتماد لائے اور ان کے لوگوں کو مبینہ طور پر خرید دو فروت کی گئی پھر پریدن وین آئی اور بہرحال دم کی دمکہ سے کام یب کرا لی عمران ہاں پھر نہ بات آئے انہوں نے لانگ مارچ کی کال دے دی عوام کے خلاف یہ اپنی سادش کے خلاف پورٹیڈ حکم کے کال دے دی جس میں لوگ عمران ہاں کے تصور سے زیادہ بے پناہ سڑکوں پر آئے اور عوام ہاں عمران کا یہ کہنا کہ میں نے امریکہ نجیم کے خلاف نہیں بیرونی ایجنڈا نہ منظور امپورٹڈ حکومت نہ منظور اور میں سادش کے لیے سر نہیں جھکوں گا پھر عمران ہاں کو مارنے کی خبریں بھی آتی ہیں ان کو گرفتار کرنے کی بھی خبریں آتی ہیں ان کے احتجاج کو روکنے بھی خبریں آتی ہیں لیکن عمران ہاں عوامی طاقت سے پورا من احتجاج کا سلسلہ جاری کر دیتے ہیں یہ چیز تیرہ جماعتیں جو مل کے حکومت بنتی ہیں جو ماضی میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کو ڈاکو چور افرادیا اکرپ رگدار پتہ نہیں کہا گیا مبینہ طور پہ کہتے ہیں یہ سارے ایک پنجرے میں بند کر دیئے جا کوئی کر دیتا اور طالع کی چابی اپنے پاس رکھ لیتا ہے طالع کی چابی اپنے رکھنے والا چاہتا ہے کہ سیاست انڈگوڑوں کی طرح اس کو چلاتے رہیں لیکن عمران ہاں کسی دھمکی میں نہیں آتی وہ لانگ مارٹ کی کال دیتے ہیں تو تاریخ کی بدترین تشدد کیا جاتا ہے عورتوں در چار دیواری پر حملہ کیا جاتا ہے سیکڑوں لوگوں کو مارا جاتا ہے عورتوں بچوں پر شیلنگ کی جاتی ہے فائرنگ کی جاتی ہے چھاپیں مارے جاتے ہیں درندگی کی انتہا کر دیتی ہے عمران ہاں پھر نہیں ڈرتا پھر ان کے خلاف چلتا رہتا ہے اور اب بلا آخر پنجاب کی حکومت سازی سے چھیندتے ہیں وہ پھر پنجاب کے زمنی الیکشن ہوتے ہیں جو منرف اور حقین تھے جنہیں لوٹے کہا جاتا تھا سرکاری ابھی مسوری سیاسی لوٹے ان میں سے عمران بیس میں سے پندرہ سیٹے رام سے تیرہ جماعتیں ملکے الیکشن لڑتی ہیں ناظرین تیرہ جماعتیں اور تمام سرکاری طاقت اور داروں کی مبینہ طور پر ساری کی ساری اکثریت طاقت ہیں سرکاری داروں کی لیکن عمران ہاں جیت جاتا ہے وہ فاق پنجاب میں پھر پاکستان طریقے انصاف کی حکومت بن جاتی ہے اور اب عمران ہاں کو کسی نے چیلنج کی ہوئا تھا کہ دسمبر تک دوزہ اربعہ اس میں عمران ہاں سیاست میں نہیں رہے گا لیکن عمران ہاں کے راستے کی ہر قابل دور ہوتی جاتی ہے اس پر ایک کرپشن کا کیس استعمال نہیں ہوتا اس دوران سادی سے آٹھ سال پرانا باڑا فارن جو کو بیس ڈالر سو ڈالر فارن ممروف اننگ کیس کا لائے جاتا ہے اور اس کو احتیار کے طور پر الیکشن کمیشن نے عمران ہاں پر حملے شروع کر دیتا ہے اس دوران ایف آئی اے حملے شروع کر دیتی ہے یہ نیب حملے شروع کر دیتی ہے ایب بی آر حملے شروع کر دیتی ہے اور پی ٹی اے کے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے آفر کی جاتی ہے ہم آپ کو وزیر اعدام منا دیں گے پر عمران خان سے اس کے کوئی ساتھی جدا نہیں ہوتے اب عمران خان نے ایک مہینے کا الٹی میٹم دیا ہے فواد چودری اور حسد عمر کو آف آہ حسد عمر کو آفر کی جاتی ہے وزیر اعدام منا ہے وہ انکار کر دیتے ہیں اب عمران ہاں تئیس تیرہ مارچ کو کال دیتے ہیں تو یہ بلبلہ اٹھتے ہیں کیونکہ عوامی طاقت سے اس کو نقام نہیں کر سکتے اور عمران ہاں اگر اس کال دیتے ہیں اور اس وقت کے پی کے میں ان کی حکومت پنجاب میں ان کی حکومت ازاد کشمیر میں ان کی حکومت گلگل آتے ہیں تو اگر دو تین لاکھ بھی اسلام آباد میں داخل نہ اور مین انٹرز پر داخلی راستے اور خارجی راستے بند کر دیں تو پاکستان چوک ہو جائے گا تو لہذا حکومت بکلاہٹ میں اب عمران ہاں کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف وہ جرم جو ہوا ہی نہیں جو ایک فنڈ ریزنگ اچھی بات ہے جب آپ کے پاس یہاں فنڈ ریزنگ نہیں کریں گے تو منشات فروش قبضہ گروپ ڈاکو چوروں سے پیسے لیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا پی ٹی اے میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے ہوں گے میں نے کس کی قبر میں نہیں جانا میں نے آپ تک سچ پچانا ہے عمران ہاں اماندار ہے لیکن اس کی لوٹیم میں کچھ لوگ رپٹ لوگ ہیں وہ عمران ہاں کو راستے سے ہٹانے کے لیے دھمکیے دیتے ہیں لیکن عمران ہاں سیسا پلائی دیوار بند تھا اس دوران عمران ہاں نے اب تیرہ مار اگست کا اعلان کر دیا اور حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے دوسری طرف حکومت اتخاط سخت اختلافات کا شکار ہے شباہ شریف کو لندن طلب کیا گیا کیا کہ آپ نے مریم کو صحیح پروٹوکول نہیں دیا آپ کی وجہ سے زمنی الیکشن ہو گئے جس پر حمزہ شباز جو کمپیرٹیو فیملی میں بہتر ہیں اپنی فیملی میں انہوں نے کہا جی مریم نواز تو پنجاب کے زمنی انتخابات کی الیکشن مہین کی چارج تھی یہ ان سے پوچھے الیکشن کیوں ہارے ہیں کیونکہ قیمتیں بہت بڑھ گئی تھی ہمارا کنٹرول نہیں تھا ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دیا تھا لوٹوں کی وجہ سے ہماری حکومت بنی لوٹے تو ہمیں کسی اور طاقتور حلقوں نے دے کے لیے اور انہوں نے کہا میں تو کچھ کاری نہیں سکتا پہلے ساری تبدیات لے طاقتور حلقوں نے کروائی یا ان کے رشتے داروں نے کرائے اب اس وقت عمران خان کسی بھی طور پر ایمپورٹڈ سادش کو ایمپورٹڈ حکومت کو منظور کرنے کے لیے تیار نہیں اور نئے الیکشن کا ایران کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کل رات کی تحریکی میں دس وجہ الیکشن کمیشن نے بلایا گیا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ عمران خان کو تشدد سے ظلم سے نائنصافی سے راستے سے ہٹانا کر یہ بھول گئے ہیں کہ پہلے بھی انیس سو اکتر میں انہوں نے ملک توڑایا تھا خدا کے لیے تمام سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھیں اور شفاف الیکشن کا راستہ نکال لیں ونہ کچھ تیسری طاقت کیونکہ امریکہ انٹرفیرنس کر رہا ہے اس وقت پاکستان کی ایک ایک چیز پہ بار سپر طاقتوں اور پاوروں کی بینوں نے ملک لڑائی اور وہ پاکستان کے ذریعے اپنی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں اور کچھ تو دنستہ غیر دنستہ ان کے خاتوں میں آ چکے ہیں اب تیرہ آنگست کو عمران خان اس حکومت کو الٹی میٹم دیں گی اس حکومت کا جانا ٹھائر گیا اگر عمران خان کو نجائز طریقے سے طاقت کے غلط استعمال سے انتقامی کاروئیوں سے مارا گیا گرفتار کیا گیا تو یاد رکھنے اس ملک میں امن قائم نہیں رہ سکتا ظالم ہوتا رہے ظلم ہوتا رہے سیاسی جماعتوں کو سرکاری ادارے ان کے پیروکار منجائیں اور قانون کی بجائے ان کی ذاتی خواہش کے غلام بن کر ظلم کرے تو ظلم اللہ کو پسند نہیں جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں امن نہیں ہوتا تو آنے والے دنوں میں نون لیگ کی فیملی میں انتشار پی ڈی ایم کی پارٹیوں میں انتشار کمزور حکومت معاشی بدحالی دوسری طرف عمران ہاں اور عوام کا ایک بہت بڑا سمندر ان کو روکنا حکومت کے لیے مشکل نہیں ناممکن ہوگا اگر کچھ زبردستی انتقامی کاروی کی گئی تو ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوگا عمران ہاں اس مہینے الٹی میٹم دینے لگے ہیں تیرہ کی رات کو اور مجودہ حکومران حکومران ہو کے بھی خوف زدہ ہیں اپنے محلات میں غیر محفوظ ہے کہ عمران ہاں کے لوگ آ کے احتجاج نہ کریں پر امن احتجاج ان کا حق کا ناظرین ساری صورتحالہ آپ تک رکھی خدارہ اس اگر کہیں بھی ظلم ہوتا ہو دیکھو اس کے خلاف آواز بلند کرو اللہ کا حکم ہے برائی کو ہاتھ سے روکو نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کو نہیں کہسا تو امان کے سب سے کمدوری دل میں برا کو یہ ظالم ہے کیونکہ ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا اور پاکستان میں آج کل بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے میڈیا کو بھی تقسیم کر دیا گیا کچھ کو حرام کے پیسے دیے جا رہے ہیں جو ان کی کہنے پہ نہیں آتا ان کی زندگیوں کو خطرہ ان کے لیے بھی دعا کریں جو سچ کے سرائے پہ چند ہے ایمانداری سے چند ہے جو کسی ایک جماعت کا جنڈانی جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں جو پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں عمران حاق راستے سے سیاسی نکامی کے بعد تشدد و ظلم سے ہٹانا پاکستان کی عوام کے ساتھ نانصاف ہی ہوگی میں نے سارے حقائق آپ تک رکھ لیے آنے والے دنوں میں حقائق آپ کو اور سیاست میں شدت تیزی آئے گی حکومت طاقت کا استعمال کرے گی عوام عمران حاق عوام کے بروسل آپ کو جیتنا ہے عوام کو اللہ تعالی پاکستان کا حامی اور ناصر ہو پاکستان زندہ بات